ہلو دوستو ڈیف نیوز کے یوٹیوب چینل میں میں آپ کا سواغت کرتا ہوں اور دلی انٹرنیشنل فلم فسٹیول کی طرف سے آپ سبھی کو بناہی دیتا ہوں دوستو اس بار اس ہفتے ہم بات کریں گے نئی ریلیز فلم ٹوالٹ کی نرائنگ سنگھ کی یہ فلم اکشی کمار اور بھومی فرنکر کی مکھے بھومکاؤں والی فلم ہے فلم کی کہانی کے بارے میں بات کرنے سے پہلے اور اس فلم کی اور وستریت جانکاری دینے سے پہلے میں آپ کو سوچنا دینا چاہتا ہوں کہ دلی انٹرنیشنل فلم فسٹیول میں ہمارے پاس ایک فلم آئی تھی پرتیق شرما دوارا نیدیشت کٹر گوجیس میں سمیدہ شرما نے مکھے بھومکا کی تھی اس فلم کی کہانی کچھ کچھ اس کہانی سے ملتی جلتی ہے اور اس فلم کو لے کر کے کافی بیواد بھی ہوا ہے لیکن اس پر بات کرنے سے پہلے ہم ایک بار نظر ڈالیں گے ٹوالٹ کی کہانی اس کے ابنے اس کے ندیشن اور گیت سنگیت پر ٹوالٹ کی کہانی کشف اور جایہ نام کے ایک ایسے جوڑے کی ہے جس میں جو عمر دراج ہو رہے ہیں اور شادی کے لیے ان کی دیارے کی جا رہی ہیں لیکن جب جایہ کی شادی کشف سے ہو جاتی ہے تو اسے پتہ لگتا ہے کہ اس کے گھر میں تو ٹوالٹ ہی نہیں ہے اب وہ شوچ کے لیے کہاں جائے گی اور اس بات کو لے کر وہ ویروت کرتی ہے اور پہلے ہی دن اپنی سسوال چھوڑ کر اپنے مائیکے واپس لوٹ جاتی ہے جب اس کے گاؤں والوں کو پتہ چلتا ہے تو اس پر کافی بیواد ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے پتہی کشف یعنی اکشے کمار اس کے لیے اپنے گھر میں ایک ٹوالٹ بنانے کے لیے جو لڑائی شروع کرتا ہے اس میں سرکار سے لے کر سماس دنیا اور گاؤں کے سبھی لوگ جیسے جیسے اس کے آڑے آتے ہیں یہ کہانی ان سے جیتنے کی کہانی ہے جہاں تک فلم کے نیدرشن کی بات ہے تو نارائن سنگھ پہلے ویڈیاپن فلمیں بناتے رہے ہیں کچھ فلموں کے لیے انہوں نے بطور اسیسنٹ ڈیریکٹر کام کیا ہے لیکن اس فلم کی کہانی کو لے کر وہ کافی سمویدین شیل دکھے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ اس فلم کا آئیڈیا جو ہے انہیں وہ ہمارے پردھان منتری موڈی جی کے سچ بھارتہ بھیان اور ہر گھر میں ایک ٹوالٹ جیسی جو انہوں نے محیم چلائے اس سے ملا ہے میرا ماننا ہے کہ نردیشن میں اگر ایک سبجیکٹ کو لے کر ہم چلیں تو کہانی شروع میں تھوڑی سی انٹرسٹنگ ہے جس کا کرافٹ انہوں نے ٹھیک سے بنا ہے لیکن انٹرول کے بعد نارائنٹ سنگھ تھوڑے سے چوک گئے ہیں فلم بوجھل ہے اور لگوک تین گھنٹے کی جو یہ فلم ہے مدھیانتر کے بعد ایک ڈیکیومنٹری قسم کی فلم لگتی ہے اور بہت آسانی سے ختم ہو جاتی ہے لگتا نہیں کہ ہم نے ایک ایسے محیم والے فلم دیکھی جس کے لیے نایہ کو اتنی بڑی لڑائی لڑنی پڑی فلم میں کئی طرح کے بریکس ہیں کئی طرح کے اتار چڑھاؤں ہیں لیکن ان کے بارے میں ہم اور بات کریں گے جب ہم ابھینے کی بات کریں گے اور ایک بار پھر میری درشن پر گیت سنگیت پر جائیں گے اور گھرگون کی اور ٹویلیٹ کی تلنا کریں گے لیکن اس سے پہلے لیں گے چھوٹا سا بریک دیکھتے رہیے Tiff News YouTube channel مجھے لگتا ہے کہ اکشے ایک ایسے کالاکار ہے جو بہن ترے کے بھومکائیں کر رہے ہیں لیکن اس فلم میں انہوں نے جس طرح کا کریکٹر ایڈپٹ کیا ہے اس میں بہت زیادہ کرنے کے لیے کچھ نہیں تھا ورائیٹی بہت کم ہے حالانکہ ان کی باڈی لینگ ویج اور ان کی جو ڈائلوگ ڈیلیوری ہے ان کے ٹام میں مدد کرتی ہے بھومی کی جہاں تک بات ہے تو بھومی اگر ہم اس سے جڑی ہوئی فلم گھٹرگون کی بات کرتے ہیں اگر دونوں فلموں کی ملان اور تلنا کرتے ہیں تو سمیتہ شرما بھومی فیڈنگر سے زیادہ امدہ قسم کی اپنے تری ثابت ہوتی ہیں بھومی تھوڑی سی ایروگنٹ ہے اور تھوڑی سی میچوڑ قسم کی ہیں کئی فریمز انہوں نے بہت تیجی کے ساتھ نکال لے ہیں اور ان کے ڈائلوگ ڈیلیوری بھی کافی ایروگنسی والی ہے جبکہ وہ ایک سوفت قسم کی بھومی کا ہو سکتی تھی فلم میں انپوم کھیر ایک چھوٹی سی بھومی کا میں ہے لیکن مجھے لگتا ہے کہ انپوم کھیر کی وہ بھومی کا کوئی بھی ایکٹر کر سکتا تھا ان کو ٹوٹلی ویسٹ کر دیا گیا ہے فلم کا سب سے جبردست کریکٹر ہے سودھیر پانڈے کا جنہوں نے اکشے کے پتا کی بھومی کا کی ہے شروع سے لے کر انت تک وہ جمع رہتے ہیں لیکن فلم کے انت میں وہ جس طریقے سے سامنے آتے ہیں پوری فلم میں بڑی لڑائی لڑتے ہیں اپنے بیٹے سے اپنی بہو سے اور سماس سے اور دنیا سے اور دھرم کے ساتھ جس طرح کا ملان انہوں نے ٹویلیٹ کو جوڑ کر کیا ہے وہ دیکھنے لائک ہے لیکن بہت آسانی سے جب لاسٹ میں وہ مان جاتے ہیں تو مجھے بہت عجیب لگتا ہے اور سودھیر دیو کنندن پانڈے کے بیٹے ہیں ان کی آواز میں جو دم ہے وہ دیو کنندن پانڈے کے سماچار ہم جب سنا کرتے تھے تب اس میں سنائی دیتا تھا لیکن اب ان کے لئے بہت کچھ کرنے کے لئے نہیں ہے ڈیوینڈو شرما فلم میں ایک چھوٹے سے رول میں ہے جو اکشے کے بھائی کے بھومکا میں لیکن ان کو بھی کوئی خاص مجھے نہیں لگتا ہے کہ یہ فوٹیج ملی ہے چھوٹے چھوٹے اگر اور دوسرے کلاکاروں کے ہم بات کرنا تو راجی شرما ایک بہت پرتیبہ شالی کلاکار ان کو بہت کم موقع ملا ہے لیکن انہوں نے اپنی بھومکا بہت سیستہ کے ساتھ نبھا دی ہے میں ایک بار گیت سنگیت کے اوپر جانا چاہوں گا کہ فلم میں گانے جو ہیں بیگراؤنڈ میں ہیں کچھ دونوں نائک نائکہ اوپر فلم آئے گئے ہیں لیکن فلم کے ایک آت گانے کو چھوٹے دے تو سنگیت کو ایسا نہیں ہے کہ بہت سمیں تک یاد کیا جائے گا یا ہم بعد اور اسے دھوڑائیں گے مہت کون بات یہ ہے کہ نردیشل میں اگر ہم ابھی نے اور کہانی کے پٹ کا تھا کرافٹ اور اس کی ٹریٹمنٹ کو ملا دیں تو مجھے بہت زیادہ امیدیں جو ہیں وہ اس فلم سے نظر نہیں آئے حالانکہ فلم نے بزنس بہت اچھا کیا ہے لیکن آگے آنے والی ٹائم میں چھوٹی چھوٹی فلم میں جب ریلیز ہوں گی تو اس کو اس کا فائدہ ملے گا اب ایک اور بات آپ فلم کیوں دیکھنے جائے میرا ماننا ہے کہ فلم اکشے کے وجہ سے دیکھی جا سکتی ہے کیونکہ اکشے جو رون ہے وہ اپنی فلموں میں کر رہے ہیں لیکن اگر آپ اس کو نہ دیکھنا چاہے تو بھی آپ کو کوئی بہت بڑا نقصان نہیں ہونے والا ہے کیونکہ فلم پہلے ہی لیک ہو چکی ہے اور اس پر کافی بیواد ہو چکا ہے گھڑڑگون سے اس کی تلہ ہو رہی ہے اور مجھے ایسا لگتا ہے کیونکہ گھڑڑگون میں نے دیکھی ہے تو ٹائلٹ سے گھڑڑگون کچھ زیادہ بہتر فلم ہے ریٹنگ کی اگر بات ہے تو ہم اس فلم کو پانچ میں سے صرف ڈھائی کی ریٹنگ کروں گا اس سے زیادہ کی فلم یہ مجھے نہیں دکھائی دیتی ہے بہت شکریہ اگلی بار پھر ہم کسی فلم کی چرچہ پر ملیں گے بہ بائی بیوی پاس چاہیے تو گھر میں سنڈاز چاہیے